اسلام علیکم بھائی دوستو آج ہم آپ کو اسلامیہ کلیج میں 20 ایڈمیشن کو آسان ترین طریقہ بتائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائے کے اس طرح کے معلوماتی اور ہلفل ویڈیوز کیلئے تینکیو اب سکرین پہ جاتے ہیں اسلام علیکم بھائی دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامیہ کلیج میں ایڈمیشن کیسے کیا جاتے ہیں تو ہم سے پہلے آپ آئی سی پی ادھر لکھیں گے آئی سی پی ڈاٹ ای ڈی ڈی او ڈاٹ ٹھیک ہے یہ آپ ٹائپ کریں گے اور آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کے ساتھ ادھر اوپن ہوگی تو ادھر آپ کو ایڈمیشن نوٹ آئیز میں پر اگر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں ادھر سپورٹ سٹائل شیڈیول شیڈیول کے بارے میں اب اگر آپ جانا چاہتے ہیں جیسا کہ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ سکوش کی جو ٹائل ہے وہ کب ہوگی اس طرح بیڈ مینڈن کی ٹائل کب ہوگی تو یہ ان لوگ سپورٹسمن کے لیے ہیں یہ یہ شیڈیول تو یہ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ نے اپلائی کرنی ہے تو بس ادھر جائیں گے اور اس کے آگے ویڈیو ادھر آلیڈی انٹر کیا گے پھر آپ نے پاسپورڈ بایر انٹر کیا گے اگر آپ کے آلیڈی کوئی آئی ڈی بنی ہے ادھر ریجسٹرڈ ہے آپ تو لاغن کریں ادھر ہماری میری تو آئی ڈی بنی ہے تو میں لاغن کروں گا چلو اب جاتے ہیں چلو لاغن ہم لاغن ہو گئے ادھر تو آپ نے ریجسٹریشن پاپ پر انمیشنن بھی پروگرام پرش ہو گئی پروگرام چھائیس آپ نے چاہیس اپنے پہلے باری جائے جو آپ کے پر جمپل آپ بیس انگلیش میں انمیشن ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بیس انگلیش سے در سلیک کریں گے پھر اگر آپ دوسری آپ کی جو سلیکشن ہے پر اگر آپ اگر انگلیش میں آپ کو نہیں ملتی تو پھر فیزکس میں لانے جاتے ہیں آپ انمیشن ادھر بھی اس طرح تو اس طرح آپ ان چاروں کو پھل کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کھوٹا اگر آپ ادھر کوئی ٹرائبل ایجنسی وغیرہ سے ہیں اور ایف آر ایریا سے ہیں اور کسی اگر کھوٹا پہ جیسے ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتانا ہی در چاہوں گا کہ جس کی نظر کی کمزوری ہوتے وہ بھی اس میں اپلائی کانس ہو جائے گے ٹھیک ہے 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 سمیشن سر ایک سپورٹس کوٹا آپ آپ کی سپورٹس میں سے کس چٹیگری پہ اپلائی کانے ہے تو ادھر آپ کھوٹ کریں گے ایک سر پہ ڈیپ آزٹس سلپ سب سے پہلے ڈیپ آزٹس سلپ آہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈیپ آزٹس سلپ اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سے ہم کرےک ایک نیای طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کدھ پہ جانا ہے ہم ادھر آتے ہیں ٹھیک ہے ہوم پہ چاہتے ہیں ہوم پہ اور ادھر ہم ادھر لکھا ہے سٹوڈنٹ بک فار آ گائیڈ بک فار بی ایس انمیشن تو سٹوڈنٹ گائیڈ بک میں ہم آتے ہیں نیچے ادھر کیا لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر لکھا ہے کہ سب سپیلیٹ اسلامی کارجی موشن پورٹر پر آپ دائیں گے تو آپ نے مطلب اگر انمیشن دنی ہے تو کیا طریقہ سٹوڈنٹ اگر آپ پیٹین ہنڈڈ روپیز کو اس ایک آنڈ میں جمع کرنے ہیں آپ کو اس ایک آنڈ میں ٹھیک ہے یہ آپ ایو بیل برانچ میں جائیں گے ادھر ایک ڈپاؤزر سلپ نکالیں گے ڈپاؤزر سلپ ادھر ہوتی ہے نا آپ نے اس پر یہ ایک آنڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے اور پھر اگر آپ ایسے اپلائی کرنا چاہتے ہیں مطلب کوٹا ویڑا پیز تو سپورٹس میں آہ کی طور پر سپورٹس میں آہ کی طور پر سوڈنٹین ہنڈڈ روپیز آپ نے اپلائی ایسا اپلائی ایسا اپلائیشن چیز گئی ہوگی اور پھر آپ نے جب وہ آپ پیزہ مک کریں گے تو ڈپاؤزر سلپ اس کو مہر پھر ایک شدہ مہر لگائیں گے نا وہ بینک والی تو وہ والی چیز آپ ادھر لائیں گے اور اس پر ایک نمبر ہوگا تو آپ ادھر پھر اس کے بعد جو پروسیجر ہے وہ میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پروسیجر یہ ہے کہ ہم ہم جیسے کہ ہم کہاتے ہی ادھر ہم چلو ادھر جاتے دوبارہ سٹرٹ کرتے ہے لاغن کرتے ہیں جیسا کہ میرا ای ڈی بن دی تھی لاغن ہوئے ہم اب ادھر ہمارے پاس چائیس لیکنے آپ نے ادھر کوٹا سلک کیا ادھر آپ نے سپورٹسمن کی طور پر کوئی اپلائی کن ہے تو ادھر سلک کیا پھر ادھر یہ بیل برانچ میں کس برانچ میں آپ نے پیسی جمک کی ادھر وہ لکے جو جو چالان آپ کے ساتھ ہے نا اس کو ایک سیکنس نمبر ہوگا اس پر لکھا ہوگا تو وہ چالانس ان کا سیکنس نمبر آپ ادھر کوٹ کریں گے کس برانچ کو آپ نے پیسی جمک کی وہ بھی ادھر لکے یہ تین چیزیں بس ریکوائر ہیں اسے زیادہ کچھ نہیں چاہیے آپ پھر سٹوڈنٹ نیم ادھر سٹوڈنٹ نیم لکھے ادھر سٹوڈنٹ نیم لکھے ادھر سٹوڈنٹ کا سنائی سی آر فارم بے نمبر لکھے اوپشنل ہے یہ اگر نہیں بھی لکھا تو ادھر فادر نیم ادھر آپ اگر ہسٹل میں انفرسٹ رہے تو وہ لکھے سٹوڈنٹ سے نمبر موبائل نمبر یہ لازمی ہے مل آفری ایڈرس اپشنل ہے مل فی میلی جنرل سلکھن یہ تو ضروری کنی ہے ڈیڈا برڈ اور کس بورڈ سے اس میں مطلب ایفی سی کا ایڈمیشن 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 دیا ہے کس بورڈ سے اور لاسٹ کون سے کالج مطلب ایفی سی کس کالج سیکھے ہیں انہوں نے پوسٹر ایڈرس بے لکھے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ادھر اپنے ایفی سی کا جو ایئر ہے کون سے ہی ایر میں ایفی اس کے علاوہ ایمیشن کو گھر کے لئے انتظار کریں انٹریو کے لئے آپ کو خود کارل کریں گے اور انٹریو دیر پر آئے ہیں اور میریٹ کی بنیاد پر آپ کی سیلیشن دلیں گے شکریہ